مصر کے اس سابق صدر محمد مرسی کمرہ عدالت میں سماعت کے دران انتقال کر گئے محمد مرسی پر قتل کے لیے جاسوسی کا الزام تھا محمد مرسی تیس زون دوہزار بارہ سے تین جولائی دوہزار تیرہ تک مصر کے صدر رہے صدر مرسی کی وفات سے امت مسلمہ ایک عظیم رہنماز سے محروم ہو گئی ہے اور مصر میں طویق لامریت کے بعد دوہزار بارہ میں انتخابات منعقد ہوئے جن میں اکیابن فیسد ووٹ حاصل کرنے کے بعد تیس زون دوہزار بارہ کو فریڈم اینڈ جسٹس پارٹی کی رہنماء جناب محمد مرسی مصر کے صدر منتخب ہوئے مصر میں انتخابات جمہوریت کے ہر پیمانے کی حوالے سے شفاف اور غیر جانبدارانہ انداز میں ہوئے ان انتخابات کو مغربی جمہوریت کے تمام پیمانوں پر پرکھا جائے تو بھی اس میں کوئی جھول نہیں نظر آتا تھا یہ ملک جمہوریت کے راستے پر رواں ہوا لیکن ایک سال کے اندر ہی اس کی جمہوری بسات لپیٹ دے گئی آئین موتل ہوا اور فوز نے ڈاکٹر مرسی کی حکومت کا تختہ الڈ کر سابق صدر سمیت ان کے رفقہ کو نظر بند کر دیا اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ملکہ عبوری صدر مقرر کر کے ٹیکنو کریٹ حکومت قائم کر دی صدر مرسی کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ اس نے دینی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے غزہ کے مجبور اور میسور اور بیکس مسلمانوں کی مرد کی اور اسرائیل کو پیغام دیا کہ وہ بے گناہ فلسطینیوں کا قتلیام بند کرے صدر مرسی کا یہ جرم اسرائیل اور مصر کے عیش پرست جرنیلوں کو پسند نہیں آیا نتیجتا انہوں نے ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا محمد مرسی کی مخالفت میں تمام سیکلر جماعتیں آج بھی متحد ہیں ان سب نے مل کر جمہوریت کو ختم کیا اور جمہوری حکومت کا تختہ اولٹنے کے لیے فالس کا ساتھ دیا اس کہنے والے تو یہ بات کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ یہی تمام تر صورتحال کسی اور کی نہیں بلکہ عمران خان کے ساتھ بھی پیش آسکتی ہے اور محمد بن سلمان کے ساتھ بھی پیش آسکتی ہے عمران خان کے ساتھ پیش آنے والی صورتحال کو کچھ اس تناظروں میں دیکھتے ہیں کہ عمران خان نے بھی امت مسلمان کے اتحاد کی بات کی ہے اور ترکی کے صدر طیب اردگان بھی امت مسلمان کے اتحاد کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اسی وجہ سے ان کے ساتھ یہ تمام تر صورتحال پیش آسکتی ہے اور تمام تر سیکلر جماعتیں ان کے خلاف متحد ہو سکتی ہیں ان سب نے مل کر جس طرح سے جمہوریت کو مصر میں ختم کیا اور جمہوری حکومت کا سختہ اولٹنے کے لیے فالس کا ساتھ دیا اور عدیہ جو پہلے ہی فالس کی لانڈی بنی ہوئی تھی وہ بھی کھل کر آئین قانون اخلاق اور انصاف کے مقابلے میں لاقانونیت بدمواشی اور بے انصافی پر اتر آئی یہ مفروضہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ وزیراعظم امران خان ابھی تک تو ان تمام تر طاقتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ بہادر کو امران خان کی یہ تمام تر اقدامات کس طرح سے نظر آتے ہیں اور کیا ان کی آنکھیں تو کھلتی نہیں اور دوسری جانب کیا امریکہ امران خان کو اس تمام تر تناظر میں برداشت کر لے گا بات ہو رہی تھی محمد مرسی کی عدلیہ ان کے خلاف پہلے ہی آئین قانون اخلاق اور انصاف کے مقابلے میں لاقانونیت بدمواشی اور بے انصافی پر اتر چکی تھی تب امریکہ نے مصر کی فالس جو کہ لا دینیت کا شکار تھی اس کو آلہ ایک کار بنانے کا فیصلہ کیا اور فالس کے سربراہ نے صدر مرسی اور اخوان المسلمین کے چیدہ چیدہ لیڈرز کو گرفتار کرنا شروع کیا اس پر اخوان نے جگہ جگہ دھرنے دینے شروع کیے فالس یہ تلیل دیتی ہے کہ عوام صدر محمد مرسی کے خلاف ہو گئے تھے اس لیے ان کے حکومت کا خاتمہ کیا گیا حالانکہ محمد مرسی کے حامیوں نے ثابت کیا کہ ان کے حامیوں کی تعداد ان کے مخالفین سے کہیں زیادہ ہے وہ کئی ہفتوں سے سراپہ ازجاج تھے ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ عوام کے منتخب صدر محمد مرسی کو بحال کیا جائے لیکن فیران صرف جرنیلوں کے کانوں پر جون تک نہیں لی گی بلکہ صدر مرسی کے ساتھ اخوان المسلمین کی قیادت کو بھی پسے دیوار زندان کر دیا گیا محمد مرسی سے اقتدار چیننے کے بعد مصری فاظ کے جرنل سیسی نے اقتدار سنبھال لیا جس کی اصلیت یہ ہے کہ وہ ایک یہودی خاتون کا بیٹا ہے جس کا نام ملی کا تیتانی تھا انیس سو اٹھاون میں اس نے مصر کی شہریت اختیار کی اور اس پر مستضاد یہ کہ اس کا بھائی اوری سباق اسرائیل کا وزیر تعلیم رہا صرف مصری فاظ کا جرنل ہی نہیں بلکہ اس کا نام زد کردہ صدر بھی مسلمان نہیں ہے صدر عدلی منصور عیسائیوں کے اس فرقے سے جو اقول عیسائیوں یہودیوں کی شاکھ ہے جرنل سیسی نے اقتدار میں آتے ہی چار سے پانچ ہزار اخوان قتل پچیس ہزار زکمی کر دیئے جن میں بہت سے معذور ہو چکے دس ہزار گرفتار کر لیئے اور کئی ہزار لاپتہ ہیں ان سب کا گناہ یہ تھا کہ وہ راسکل عقیدہ مسلمان تھے اور جرنل سیسی یہودی لہٰذا اس نے نہ صرف پینتالیس ہزار علماء کرام کے مساجد میں داخلے پر پابندی لگائی بلکہ مصر کی تیرہ ہزار سے زیادہ مساجد میں جمعہ کے نماز روک دی اس فوجی حکومت نے فلسطینیوں کی پہلی سے بھی سخت ناکابندی کر دی اور غزہ کو دنیا سے ملانے والا واحد راستہ جو سرنگوں کی شکل میں تھا اس کو تباہ کر دیا اور فلسطینیوں کے مصر عام درف پروک دی یہ تو ہے مصر کی فوجی حکومت کی اصلیت پھر بھی نہ جانے کیوں عرب ممالک اس کی حمایت کر رہے ہیں گویا ایک دو ممالک کو چھوڑ کر امریکہ اسرائیل نے تمام عربوں کے ذہنوں پر قبضہ جمع رکھا ہے جنرل اسیسی کی طرف سے جمہوری حکومت کا تختہ الٹانے کے اقدام کی کچھ مغربی ممالک نے حمایت اور ستائش کی تھی اگر جمہوری حکومت عوامی یا فوجی قیارت کی توقعات پر پورا نہیں اتر رہی تو اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جمہوریت کو ڈی ریل کر دیا جائے یہ عوامی طور پر بہت بڑا نقصان تھا جنرللوں ان کی پشت پناہی کرنے والی قوتوں کو تو شاید عوامی سطح پر شدید ردعمل کا ادراک نہیں تھا جو فوج کی اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد سامنے آیا اور پھر جلدی پر تیل کا کام فوجی حکومت نے احتجاز کرنے والوں کے خلاف متعدد انسانیت سوز آپریشن کر کے کیا یہ آپریشن سب سے زیادہ خوفناک تھا اس سے یوں لگا جیسے فیرون ایک بار پھر اقتدار میں آ گیا عالمی رائے آمہ بھی یہی ہے کہ معذول مصری حکومت کی بحالی کے سوا کوئی بھی حل اس ملک میں امن کان نہیں کر سکے گا لہٰذا اقوام متحدہ کومیسر میں امن اور شہریوں کے تحفظ کے لیے انہی خطوط پر کام کرنا ہوگا امیر جماعت اسلامی کا بھی یہی موقف سامنے آیا تھا اور اپنے ایک تازیتی بیان میں اکابرین نے یہ بات بھی کہی کہ عالم اسلام اور امت مسلمہ آج ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گئی ہے مرسی کی وفات بہت بڑا سانیا ہے محمد مرسی کی اگر زندگی کے بارے میں بات کی جائے تو اس سے پہلے اس بات کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے کہ ترک صدر طیب اردگان نے اس تمام تر معاملے پر کیا بات کی تھی انہوں نے کہا کہ مرسی کی موت ماورائے عدالت قتل ہے محمد مرسی کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ مصر کے پانچوں صدر تھے وہ اپنے اسلام پسندی کی وجہ سے شورت رکھتے تھے اور اس کی وجہ سے وہ اکثر مغربی موالک اور آزادانہ خیال مصری فوج اور حضب اختلاف سے کئی بار متسادم رہے تھے اسی لئے سکسی کے سبب مصری فوج نے ان کا تختہ اُلٹ دیا ان پر کئی مقدمات آیت کیے گئے جن کی صداقت سیاسی مبسرین کے نزدیک مشکوک ہے اخوان المسلموں سے مبسطہ صدر محمد مرسی پر 2011 میں مصر میں جیل توڑنے اور فسادات پھیلانے کا الزام تھا جس کے پاداس میں انہیں اپنے درجنوں ساتھیوں سمیت سلمی کو سزائے موت سنائے گئی تھی اور اس پر عمل درامت کا فیصلہ سترہ جون 2015 کو سنایا گیا تھا مصر میں قانون کے تحت اگر کوئی عدالت موت کی سزا سناتی ہے تو یہ فیصلہ مفتی آزم کو بیج جاتا ہے جو حقاق کی روشنی میں ہمیں حتمی فتوہ دیتے رہے ہیں واضح رہے کہ محمد مرسی 2012 کے مصر کے صدری انتخابات میں منتخب ہوئے تاہم ایک سال بعد ہی پورے ملک میں ان کے خلاف اتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے جس کے بعد جولائی 2013 میں مصری افواز نے انہیں اقتدار سے بے دخل کر دیا سترہ جون 2019 کو ان کا انتقال ہو چکا ہے ارمیڈیا کے مطابق محمد مرسی کو ترکلیے جاسوسی کے الزام میں مقدمے کا سامنا کر رہے تھے اور کیس کی سماعت کے موقع پر کمرہ عدالت میں موجود تھے جیسے ہی کاروائی برخواست ہوئی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے انہیں فوری طور پر اسپیال منتقل کیا گیا تاہم وہ راستے میں ہی دم توڑ گئے 2013 میں مصری فواز کی طاقت کی بات کی جائے تو 3 جولائی 2013 کو مصری فواز کے جامع عدد الفتح سیسی نے مصر کے منتخب صدر محمد مرسی کے خلاف فوزی تخت برپا کر دیا فوزی تخت برپا کرنے سے مراد یہ کہ انہوں نے عامریت قائم کر دی ڈکٹیٹرشپ قائم کر دی مرسی کے اقتدار کا ایک سال مکمل ہونے پر کاہرہ میں حضب اختلاف کی جماعتوں نے بڑے مظاہرہ کیے جس پر فوز نے مرسی کو حضب اختلاف سے معاملات تیہ کرنے کے لیے 48 گھنٹے کی محلت دی اور پھر فوز نے اقتدار پر قبضہ کر کے اخوان المسلمین نے طاقت کے خلاف مظاہرے کیے جس پر فوز نے گولی چلا کر سینکڑوں افراد کو شہید کر دیا فوزی سیسی نے بھی عوام کو کہا کہ وہ سڑکوں پر نکل کر اخوان کی مخالفت اور فوز کی حمایت اور دیشتگردی کے خلاف کو ظاہرہ کریں مرسی کو قید میں ڈال کر دیشتگردی کے الزام لگائے گئے اور یہ الزام کوئی چھوٹے الزام نہیں تھے اس پر عالمی رد عمل بھی سامنے آیا تھا اور نواز شریف کی حکومت نے بھی اس موقع پر فوجی بغاوت پر ناپرسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے مرسی کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا اس تمام تر صورتحال میں قطر کے سفارتی بہران کی بات کی جائے تو قطر کا سفارتی بہران دوزار سترہ میں مسرح کے وسطہ میں پربان چڑھنے والا بہران تھا اس کا آغاز اس وقت ہوا جب متعدد عرب مالک نے قطر سے سیاسی اور سفارتی تعلقات منقطع کر لیے تھے ان ممالک کا الزام یہ ہے کہ قطر نے ایسی کچھ تنظیموں کی مالی معاملت کی جنہیں شدت پسند قرار دیا گیا اور ان ممالک نے قطر کو اپنے ملکی حدود کے ہوائی اور زمینی راستوں کے استعمال سے بھی روک دیا جبکہ دوسری جانب یہ بات بھی کہی جا رہی تھی کہ کچھ اور صورتحال ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے اور کچھ اور صورتحال کا مطلب صرف اور صرف یہ تھا کہ امریکہ بہادر اجتمام تر تناظر میں ان کا ساتھ دے رہا تھا سعودی عرب اور دیگر موالک نے الجزیرہ قطر ایران تعلقات پر شدید تنقید کی اور قطر پر ریاستی سطح پر دہشتگردی کی حمایت کا الزام آئیت کیا تھا قطر نے دہشتگردی کی حمایت کی تردید کی اور دہشتگردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کو جساتھ دیا اور جو اس وقت آئیس آئیل کے خلاف فوجی مضامت میں معابنت کی اس کا حوالہ دیا لیکن چونکہ مفادات پورے ہو چکے تھے اسی وجہ سے امریکہ بہادر اجتمام تر تناظر میں کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کر رہا تھا کہ قطر کا ساتھ دیا جائے قطر کے دیگر عرب حکومتوں کے ساتھ کئی مسائل میں اخلافات پائے جاتے ہیں جو الجزیرہ کی نصریات اس پر ایران کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھنے کا الزام ہے اور قطر نے ماضی میں اخوان المسلمین کی حمایت کی قطر امریکہ کا اتحادی ہے امریکہ کا مشرہ کے بستہ میں سب سے بڑا العدید ائر بیس بھی قطر میں ہے لیکن چونکہ سب ایسی چیزیں سب ایسے مفادات پورے ہو چکے تھے اس لئے قطر کو توڑنا کسی نہ کسی حد تک امریکہ کے حق میں تھا